بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آج میں بنا رہی ہوں بہت ڈیفرنڈ اور یمی سی کوئک ریسیپی ہم بنا رہے ہیں چلی چکن چلی چکن ہے ڈرائے چلی چکن ہے ڈرائے فارم میں ہے جلدی بن جائے گا تو پیس میرے ساتھ رہی ہو ہم جلدی سے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چکن چیلی ڈرائے کے لیے میں ایک میڈیم سائز کی بریسٹ لے کے چکن کی اسٹھے سے واش کر کے اس طرح میں نے پتلی پتلی سٹریپس میں اس کی میں نے کٹنگ کر لیے کو پیس میڈی پتلی کہ مرزی کر دیں جیسے کٹنگ آپ کی مرضی کر لیے ٹھیک ہے اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی اسپون نمک اور ہاف ٹی اسپون بلیک پیپر کا پاودر پہ التالی ہوں ساتھ کریں ڈرائے کے پاودر آپ شامل کریں گے، فور ٹی بل سپون کار از در آنف Franc پھر منٹ کو مرینہ کر رہے ہیں سب سے پہلے مرینہ کر کے لیے ٹائم اکا کا پاس زیادہ اور ٹائم زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کو مرینہ کر دیں گے ملدہ میں 4 ٹیبلا سپون کون فرورٹ لے لیے اور اس سے ہاف میں نے 2 ٹیبلا سپون لیا ہے ملدہ اچھے سے چھان لیجئے گا 1 ٹیبلا سپون جنجر گالک لے لیے میں نے پیش لے لیا یا کرش کر لیے جیسے آپ کی منزی ہے ایک انڈا لیے لیے میڈیم سائز کا اور اس کو بھی اچھے سے ہم پھین کے لیے اس میں شامل کر دیں گے اب یہ ساری چیزیں ہیں چکن میں اچھے سے ہم مکس کریں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے مرینٹ ہو جائے بہت مزی سا اور کرسپی سا ہم اس چکن کو فرائے کریں گے بس چکن نے فرائے ہی ہونا ہے اور باقی جو اس کی سوس بنائیں گے وہ تو بنانی بہت ہی آسان ہے بہت قویق ریسپی ہے یہ بہت جلدی بنے گی بہت مزے کی بنے گی تو سائی ریسپی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی اپنے طریقے سے یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہے تو سیم تو سیم میں ویسے ہی آپ کے ساتھ بناوں گی اور بہت مزے کی یمی سی بنے گی اور بہت کام اس میں انگریڈینٹ سے بہت کام یوز ہوتے ہیں چمچ سے سائی مکس نہیں ہو رہا تھا اس لی میں ہاتھ سے کروں کہ جو ہاتھ سے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو تو وہ چمچ اس پر زیادہ اچھے طریقے سے مکس ہو جاتی ہوں جو چیزیں آرام سے سارے سپائسیز چکن پر آرام سے ایزی لی لگ رہے ہیں اور آپ کو آپ کمپرٹیبل بھی رہتے ہیں ہاتھ سے مرینیٹ کرنے میں جو سپائسیزیں تمام اچھے چکن کے اوپر لگ گئے ہیں اس کو تقریبا میں پچی سے تیس منٹ کے لیے کور کر کے ادھے روم ٹائم پرچر پر یہ رکھ دوں گی جیسے یہ مرینیشن کیلئی تیار ہو جاتا ہے پھر ہم اس کی سوس ریجی کرتے ہیں اور اس کو ساتھ ہم فرائی بھی کریں گے چکن کی مرینیشن ہو گئی ہے اب ہم ایک ایک سٹیپوسٹھاتے ہیں اور اس کو ہم دی فرائی کرتے ہیں اویل ہم نے میڈیم گرم کیے بہت زیادہ ہائی ہم نے اس کو گرم نہیں کیا ہے تین سے چار منٹ لگیں گے اور چکن ہماری اچھے سے فرائی ہو جائے گی اس کو بہت زیادہ ہم نے کلر نہیں دینا ہے اور چکن اس میں ہم اتنی ڈالیں گے جتنی کی اس میں گنجائش ہے بہت زیادہ ہم کراوڈڈ نہیں کر دیں گے چکن میں نے ڈال دی ہے ابھی میں فوروں سے اس کو نہیں اس میں چمدر چلا ہوں گی کم از کم ڈیڑھ سے دو منٹ گزر جائیں پھر میں اس کی سائیڈ چینج کرتی ہوں ہم میں اس کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں پقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ ہوگی اس طرح ہے ایک ڈیڑھ منٹ اور لگے گا اور چکن یہ فرائی ہو جائے گی ہم نے اسے دار کلر نہیں دینا ہے تو پھر میں اس کو نکال لیتی ہوں اور پھر اسی طرح سے باقی چکن بھی ساری میں فرائی کر لیتی ہوں پھر ہم اس کی سائیڈ کریں یہ دیکھیں بہت مزیدار ڈوسی سے اور کرسپی سے ہماری چکن فرائی ہو گئی اب ہم اس کی سائیڈ کریں اب ہم بناتے ہیں چلی چکن کی سائیڈ اور ڈرائی فرم میں ہم بنائیں گے بہت لیکویڈی سائیڈ ہماری نہیں ریڈی ہوگی 4 ڈسوٹ نے لیا ہے چلی گارلک سوس لی ہے اگر چلی گارلک نہیں ہے آپ سمپل بھی ڈرائی فرم میں گھر میں بھی لے پر لے سکتے ہیں 2 ڈیبل سپون میں لیا ہے چلی سوس سمپل بالی مینے لی ہے نہیں ہے تو اب سکپ کر دیجئے گا 1 ڈیبل سپون میں لیا ہے براؤن شگر براؤن شگر نہیں ہے تو آپ سفیز بالی جو ریگرر گھرر چینی ہوتی وہ آپ استعمال کر دیجئے گا لیوک تکیش کریں دو میں نے لیا ہے۔ شملائی میر سبز اس اجولین شیپ میں نے کر دیا اور ہم نے اسپرس میں کی ایسی ٹھیک تھوڑا سا لیا ہے پانی اور ساتھ ادھرک میں نے کر لیا ہے سٹپز میں کٹنگ اس کی گرین اور ریڈ چلی جو ریگلر گھر میں موجود ہوتی ہے جو ہوجود لیا ہے دنگی لیا ہے لیسند اویستر ساس ٹھوڑی ٹھک ہوتی ہے سٹرانگ ٹیسٹ ہوتا ہی اس میں کام جائے گی اور دو سے تین ٹیبلز میں لیئے جی ڈاک والی سویسا یا ریگولر جو گھر میں آتی ہوئے والی سویساس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں چولے ایک طرح اس کی سوس ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو لیسا نے اس کو اچھے سے ہم اسے سوتے کر لیتے ہیں کچھ سیکنڈ کیلئی ہی کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کا کلر چین نہیں کرنا کچھ سوٹے ہو رہے ہیں ساتھ میں مست میں شامل کر دیں گے ادرس اور گرین اور ریڈبلی جو چلیز میں نے کٹی تھی وہاں مست میں شامل کر دیں گے ان کو بس تھوڑا تھوڑا ٹائم ہم نے فرائے کرنا ہے اور اویل جیسے میں نے یوز کیا ہے اویل جیسے میں نے یوز کیا ہے اویل جیسے میں نے کھر میں موجود ہوتا ہے اگر بس آلیو ہو رہا ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے شملا میرچ دیکھیں میں نے بہت اچھی سی کٹنگ کیا ہے باریک بار ہی کٹنگ کیا بھی اسی ہی کٹنگ کیجئے گا اب ان کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھے سے میں فرائے کر لوں گی سارے چیزوں کو میڈیم فلیم پر کریں گے اپنے بہت لوگ فلیم پر اس کو فرائے نہیں کرنا دیکھیں شملا میں جو اچھے سے فرائے ہو گیا ساتھ ہم نے جو ادھرک جولن کٹنگ کی تھی وہ بھی ہم نے فرائے کر لیا ہے کلر چینج ہم نے نہیں کیا ہے اب ہم اس میں سوچ شامل کر دیں گے اب اس میں جائے گی سویا سوچ فلیم اپنی میڈیم رکھنا ہے اپنے لوگ نہیں کرنا ہونکہ بجیٹیبل کو ہم نے اوورکک نہیں کرنا اور اس میں کوئی ایسی کیز نہیں ہے اس کا ہم بہت زیادہ ٹائم دیں گے کٹ کرنے کے لیے تیلی سوچ پی گئی ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے کیچپ کیچپ سے بہت اچھا سا اور رچ سا ٹیسٹ اس میں آئے گا مکس کرنے ہی اس کو ہلگی ہاتھوں سے اب اس میں 2 ٹیبل سپون سرپ سیمپل پانی کے شامل کروں گی سوچ ہماری پکنی شروع ہو گئی ہے تو بس اب ساتھ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں گراؤن شگر فلیم میں نے میڈیم پہ ہی رکھا ہو گئی ٹھیک ہے ہمیں اس کو جلدی جلدی کٹ کرنا ہے یہ بہت جلدی اس کی جو سوس ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے ساتھ ہی بسپے میں شامل کر دوں گی فرائے کیوری اپنی چکر ایتھ کی چکر کا کرن میں نے بہت ڈاک نہیں کیا تھا بس لائٹ گورڈن پولن سا ہی اپنی چکر کا کلر رکھنا ہے چکر کا کلر رکھنا ہے چکر دالن میں فلیم میں نے بلکل لو پہ کر دیا ہے بس ڈیڑھ سے دو منٹ سے چکر کا کلر ڈال کے مکس کریں اچھا سے گرم ہو جائے بلکہ کھوک تو ہوا ہوا ہے بس ہم نے اس میں مکس ہی کرنا ہے تمام سپاسی چکر میں اچھے سے مکس ہو جائیں پھر ہمارا چیلی چکر جو ہے وہ ریڈی ہے آپ چاہے تو اسے ویجیٹیبل رائس سے سرف کیجئے لیکن میں نے بکل سمپل رائس بنایا ہے میں رائس سے سرف کروں گی یہ رائس کے ساتھ ہی سرف کیا جاتا ہے اور رائس کے ساتھ ہی اس کا مزہ آتا ہے زیادہ اب لاس میں اس میں شامل کروں گی سیسمی آئل یعنی تیل کا تیل شامل کروں گی ٹو ٹی بل سپون اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کر دیجئے نہیں ہے تو کوئی مکس نہیں اسے سکپ کر دیجئے گا میرے پاس اس لیے میں ڈال دی ہوں اس میں یوز ہوتا ہے نہیں تو آپ سکپ بھی کر دیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کلیم یہاں پہ کھوڑا سا میں نے تیز کیا ہے باقی ہمارا چلی چکن ریڈی ہو گیا ہے وہ یمی سا ہمارا چکن تیار ہوا ہے کلیم میں یہاں پہ کر دیتی ہے اوپشنل ہمارا چلی چکن تیار ہوا ہے اس کو میں آپ کو دیش آؤٹ کر دکھاتا ہوں ہمارا چلی چکن ریڈی ہو گیا ہے گرما گرم سا تو یقیناً آپ کو میری آج کی رسپی پسند آئی ہوگی تو مجھے اچھا سا فیڈبیک دیجئے گا انشاءاللہ چلی 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 پہ لے کر ضرور ہوں گی تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی